لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب لیٹ کی ہو گئے تو کہہ رہے ہیں مجھے امام حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا وہ بار بار یہ کہتی تھی یہ خود سے ہوا ہے سب کچھ کیا ہے کہہ رہے ہیں مجھے امام حنیفہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک ایتھیس سے امام حنیفہ کا مناظرہ ہوا تھا تو مناظرے میں امام ابو حنیفہ لیٹ پہنچے تھے تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے مناظرے کا ٹائم تو یہ تھا تو امام صاحب نے کہا کہ اصل میں کیا ہوئے بند ہو گیا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اصل میں میں دریہ پار کرنا تھا تو کشتی ملنی رہی تھی تو ایک درخ ہوا سے گرا تو اس نے کہا پھر پہنچے کیسے جب کشتی نہیں ملی انہوں نے کہا وہ ہوا یہ تھا کہ ہوا چلی تو ایک درخ گرا درخ ٹھرام ٹکڑے ہوا تو جب ٹکڑے ہوا تو ایسے آپس میں اس کے ٹکڑے جھڑ گئے تو پھٹوں پہ میں بیٹھا ہوا اس طرم کی چلی اور میں دریہ سے پار آپ کی خدمت یہ سٹائل ان کا نہیں تھا یہ میرا اپنا سٹائل ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ ایک ایسے جھوڑ بول رہے ہو یار کوئی بہانہ گڑنا تھا تو تمیز یہ کیسے ہو سکتا ہے درخ گر جائے خود سے یہ کیسے پھٹے بن جائے تو کسہ مختصر ہونے کا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ہے بھئی اتنا بڑا سورج بن جائے اس میں اتنی انرجی جہنم کی آگ بنا ہوا ہے پھیک رہا ہے پھیک رہا ہے پھیک رہا ہے اور پھر روشنی سے پھل بوٹے پیدا ہو رہے ہیں اور جناب ایک بیج میں ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں دباؤ درخ درخ سے ہزاروں عام ٹھیک ہے نا پھر حرام میں ایک امام صاحب کے طور میں عام نہیں تھا میں اپنی طرف سے ڈیفائنڈ کر رہا ہوں کلپ آ جائے گا نا تو حرام میں کیا ہے ایک گھٹلی خربوزوں میں پھر ان میں بیج پھر اس بیج میں دوبارہ وہی پروسس کے وہی پھر خربوزہ بنے گا تو یہ خود بہت ہو گیا تو وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گیا تو کہہ رہے میں جب لیٹ پہنچا نا تو وہ جو کلاس فیلو جو ان کی میٹنگ تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیوں کہہ رہے میں نے بھی اچھی قصہ سنا دیا میں نے کہا ایک چولی ہوا یوں تھا کہ انہوں نے تو کشتی کا نہیں بس کا بنایا کہ بس نہیں پہنچی تھی تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آئرن نکلا اب وہ میں اپنی طرف سے کچھ قصہ سنا رہا ہوں کیونکہ پورے پورے ورڈنگ تو مجھے یاد نہیں ہے زمین سے کیا نکلا آئرن گرمی ہیٹ اتنی ہو گئی تھی وہ آئرن جب نکلا تو اس کی پلیٹیں بنی یوں کر کے جوڑی ہیں ڈبا بنا نیچے پیہ لگے دھرام سے ایک دھماکہ ہوئے ایک ڈرائیور آکے بیٹھا ہم دھرام سے پیچھے چل بھئی یونیورسٹی اتر گیا کچھ بھی بنا لیا کس اس نے مزا کڑا ہے یہ کیا یہ کیا اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کروڑوں سال میں تو ایسا ہو سکتا اس نے کہا کروڑوں سال میں بھی ایک بس وجود میں نہیں آسکتی اس نے کہا کروڑوں سال میں بس تو وجود میں نہیں آسکتی کروڑوں سال میں ڈرائیور وجود میں آگیا بس چلانے والا ہے بھئی جو اس سے بھی زیادہ عجیب بس زیادہ عجیب ہے بس درائیور زیادہ عجیب ہوتا ہے بس سے زیادہ عجیب وہ ڈرائیور ہوتا ہے بس کو چلاتا ہے وہ ڈرائیور ہے یا وہ سائنٹس ہے جس نے بس کو ایجاد کیا وہ اتفاق سے وجود میں آگئے بس وجود میں نہیں آرہی ہے بھئی تو وہی ہو گیا کسہ چھوڑو یار کسوں پہ کسے نکل رہے ہیں وقت زیادہ ہو جائے گا تو ان کہتے ہیں کہ وہ اس کو نے ایک دم تھا کر گئے لگی یہ بات کیری وہ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر بلاخر سوچتے سوچتے ریسرچ کرتے 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 اسلام قبول کیا اس میں مسلمان ہو گئی تو ان کے لیٹ ہونے کا اور جب اسلام قبول کیا تو چونکہ اندر سے تو اچھے ہی ہے نا گائیڈنس نہیں ہے کسی نے بتا دیا تو پھر ان کا اسلام ہماری ان خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جیسی خواتین جیسا نہیں ہوتا پروپر اسکاف لیا اس لڑکی نے مکمل شریع پردہ کیا اور کہنے یونیورسٹی میں جب بھی آتی اس کی بغل میں جائے نماز ہوتی تھی صحیح ہے نا بغل میں کیا ہوتی تھی جب بھی یونیورسٹی میں آئے گی بغل میں جائے نماز لے کے آئے گی پھر اس نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا کہ بھئی عالمہ بننے کے لیے تو وہ تو پھر گورے ہیں نا سارے اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے کہیں آپ سمجھیں گے تو ہر طرح کے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی تو پکے بات کی پکی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اس لئے اللہ کہتا ہے یخشہو نا ربہم بالغیب سورہ ملک میں بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے دیکھ لیا تو پھر تو ایسا جو صاحب جب نظر آ جائے ہیں انجھے ڈر لگتا ہے تو پھر اللہ جب نظر آ جائے گا پھر کیوں نہیں تو اللہ کو تو نشانیہ دیکھ کے وہاں تک پہنچا جائے گا اور جو لوگ اللہ کو ابھی بھی جن کی سمجھ میں اللہ نہیں آرہا وہ دعا مانگ لو اللہ سے آپ کو میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو فرض کر لو اے اللہ اگر تو ہے تو ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے چلو گے انشاءاللہ اول تو اتنا کافی ہے نہیں ہو سکتا یہ خود بخود تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا میں کیا گزارش کروں گا اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے کہ یہ جو نبی کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا بہت سے غیر مسلم اسلام کے خلاف اشکالات کرتے 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 یب ہو نہا عواجہ قرآن کہہ رہے اللہ کے کلام میں کجی تلاش کرتے ہیں کجی اور اس میں وسوسے پیدا کرتے ہیں تو اللہ نے دعا سکھائی ہمیں ربنا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِدْ حَدَئِتَنَا اے اللہ جب تُو نے ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں میں ٹیڑا پن پیدا نہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے اسلام اس پہ قائم رہنے کی اللہ سے توفیق مانگا کرو اور اللہ سے محبت جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اشکالات اثر نہیں کریں گے اور اصل بات آپ کو بتاؤں مزے کی زندگی تو ہوتی ہی انہی کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ان کی زندگی سے لذت بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں پریشانی آتی وہ بھی اللہ دے رہا ہے خوشی آتی وہ بھی کون دے رہا ہے اللہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں پریشانی بھی جب وہ کہنے میں پورا اتفاق سے آ گیا تو پریشانی اتفاق سے نہیں آئے گی جب اتفاق سے آئے گی تو پریشان ہوگا خوشی آئے گی تو اترائے گا ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بھیک میں ملی ہے یہ نعمت بھیک میں ملی ہے نعمت اور پریشانی آئی بھائی وہ رب ہے ہمارا وہ ظالم نہیں ہے آگئی لوجک پریشانی کی بھی ہوتی ہے لیکن اس لوجک کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے وہ اللہ کے ایک سسٹم ہے نظام ہے اس نظام کے تحت ہو رہا ہے کسی کو پریشانی ملے گی کسی کہتے ہیں سب اللہ کر رہا ہے پریشانی بھی آئے گی تو بھی انسان کہے گا کوئی بات نہیں تم سے محبت کرتا ہوں تو محبوب اگر چٹکی لے اس سے تکلیف میں بھی ایک مٹھاس بولو بھائی ہوتی ہے کیا خیالیں اس چٹکی میں بھی اللہ نے کیا رکھی ہے مٹھاس رکھی ہے تو کوئی اس میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے خودکشی کی طرف وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں جو مذہب کو فالو نہیں خودکشی کا سب سے کم ریشو مسلمانوں میں ہے سب سے کم سب سے کم ریشو